موسیقی اسلام علیکم رات کے آج بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور شفیق الرحمن پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وفاقی کابینہ نے 126 ملکوں کے لیے کاروباری اور سیاحتی ویزوں کے لیے مفتر خاصت دینے کے آن لائن نظام کے نفاس کی منصوری دی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کالا دم تحریکی طالبان پاکستان کی جانب سے افغان سرزمین کے ذریعے دہشتگردوں کے حملے کے پیش نظر اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے شہبہ شریف نے آج اسلام آباد میں کابینہ کی جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کی مسلح فاج کے خلاف پی ٹی آئی کی پروپیگنڈا مہم ہرگز برداشت نہیں کرے گی وزیراعظم نے کہا ہے کہ علاقائی تجارت کے فروغ کے لیے سڑکوں کے جال کو چین اور بست ایشیا ممالک تک پھیلایا جائے گا سنتوں کے وزیر نے کہا ہے کہ لوگوں کو سہولت فراہم کرنے اور لاغت میں کمی لانے کے لیے بجلی پیدا کرنے والے پرانس کو کوئلے پر منتقل کیا جا رہا ہے پنجاب کے سینئر وزیر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بیرون ملک مقیم کارکون غیر ملکی اناثر کے تعاون سے ڈیجیٹل دہشتگردی کر رہے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کی زلہ کپوارہ میں آج قابض فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں مزید ایک نوجوان کو شہید کر دیا محسور غزہ میں آج اسرائیلی حملوں میں مزید پچپن فلسطینی شہید ہو گئے بین القوامی فوجداری عدالت نے حکومتوں اور غیر سرکاری تنظیموں کی چونسٹھ درخواستیں قبول کی ہیں جن میں اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے گرفتاری وارنس چاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے نیپال کے دارالحکومت کا اڈمنڈو میں آج ایک مسافر تیارہ گر کر تباہ ہونے سے اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے سری لنکا کے شہر دنبولہ میں آج خواتین کے ایشیا کپ میں منگلہ دیش نے ملائشیا کو ایک سو چودہ رنس سے ہرا دیا جبکہ سری لنکا اور تھائیلنڈ کے درمیان میچ ابھی جاری ہے آج اردو کے نامبر مصنف قدرت اللہ شہاب کی 38 برسی منائی گئی خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا اور اب تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار وفاقی کابینہ نے آن لائن ویزا درخواستوں کے نظام کے نفاظ کی منظوری دی ہے جس کے تحت ایک سو چھبیس ملکوں کے شہری چوبیس کھنٹے کے اندر کاروباری اور سیاحتی ویزا حاصل کر سکیں گے ان ایک سو چھبیس ملکوں کے شہریوں کو ویزا فیز سے استثناء حاصل ہوگا کابینہ نے جس کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہوا ویزا آن آرائیول کی ایک زیلی کیٹیگری کی بھی منظوری دی جس کا مقصد تیسرے ملک کے پاسپورٹ رکھنے والے سکھ یادریوں کو سہولت فراہم کرنا ہے اس سلسلے میں وزارت داخلہ میں ایک ڈیش بورٹ قائم کیا جائے گا تاکہ آن لائن ویزے کے نظام کی نگرانی کی جا سکے کابینہ نے ملک مختلف شہروں میں خصوصی اوور بینکنگ عدالتوں کے نوٹفیکیشن کی منظوری دی یہ عدالت سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت کام کرے گی کابینہ نے پاکستان اور ڈینمارک کے درمیان لجسٹک ٹرانسپورٹ سرسبز اور پائیدار ترقی وارٹر ویسٹ منیجمنٹ شہری علاقوں میں ماحول دوست منصوبوں کی ترقی قابل تجدید تبنائی اور سرکاری اور نجی شراکت کے تحت بنیادی دھانچے کی تعمیر سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک مفاہمتی یاد داشت پر دستخط کرنے کی بھی منظوری دی وفاقی کابینہ نے ایک قرارداد بھی منظور کی ہے جس میں اسرائیل کی مضمت اور فلسطینیوں کی حمایت کی گئی ہے اور جنگی جرائم کے ارتکاب پر اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطاربہ کیا گیا ہے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی شدید بمباری سے شہری آبادی ہسپتال سکول اقوام متحدہ کے دفاتر اور صحافی کچھ بھی محفوظ نہیں ہے قرارداد کے حوالے سے مزید تفصیل سنتے ہیں ہمارے اسلام آباد کے نمائندے محمد اکرم خان کی اس ریپورٹ میں قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اکتوبہ 2023 سے اب تک اسرائیل کے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے 49000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں معصوم بچے خواتین بزرگ نوجوان اور ہر عمر اور طبقے سے تعلق رکھنے والے نہتے اور بے گناہ شہری شامل ہیں شہری آبادی ہسپتال سکول اقوام متحدہ میڈیا کے دفاتر بھی اسرائیلی بموں گولیوں اور قتل عام کی بلا انتیاز مہم سے محفوظ نہیں فلسطینی علاقے قبرستان اور ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں ایسی صفاقی بربریت اور ظلم کی مثال حلیہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اسرائیل کے ظلم کو دیکھتے ہوئے محض مزمت کافی نہیں کیونکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے اقوام متحدہ کی قرار دادیں انسانی حقوق کی تنظیموں اداروں کے مطالبات اور پوری دنیا کے محذب اور انصاف پسند عوام کے احتجاج کے باوجود اسرائیل کا ظلم جاری ہے لہٰذا عالمی برادری اور عالمی ادارے نصرکشی اور جنگی جنائے میں ملوث ریاست کے خلاف پابندیوں سمیت قانونی سفارت اور انتظامی اقدامات کا آغاز کرے اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی ممالک کی متحدہ آواز اوائیسی پر بھی زور دیتا ہے کہ اس زمن میں متفقہ اور متحدہ اقدامات کے لیے اثر نو کوششیں شروع کی جائیں اور اسلامی دنیا کی متفقہ حکمت عملی کی تیاری پر غور کیا جائے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے افغان سرزمین سے دہشتگردوں کے حملے ناقابل قبول ہیں اور پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے پوری طرح تیار ہے انہوں نے آج اسلاموارد میں فاقی قابینہ کے ایک اشلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس مسئلے کو مذاکرات اور پرامن طریقوں سے حل کرنا چاہتا ہے ان کو ہم نے برندانہ طور پر سمجھایا ہے بتایا ہے لیکن آج اس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیا جائے مزلہ کہ یہاں پر جو ٹلیشپی ہے وہ وہاں سے پاکستان کے محصوم شہریوں کو نشانہ بنائے اور آمن کو غارت کر دے اور اجارت کو تباہ کرنے پر توجہ جائے تو یہ اس کے لیے پاکستان برزرہ تیار ہے اپنے شہریوں کو پرٹیکشن دینے کے لیے وزیراعظم نے اپنے کلمات میں دہشتگردی کی لہر کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دیا کیونکہ یہ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اتحادی حکومت ملقی ترقی کے لیے کوشہ ہے شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے کسی بھی شکایت کیے بغیر لاکھوں افغان باشندوں کی میزبانی کی اور اپنے بھائیوں کی طرح ان کا خیال رکھا اور کبھی انہیں بوجھ نہیں سمجھا انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کی بہادر مسلح فاج نے ملک اور عوام کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں وزیراعظم نے نو میئے کے فسادات میں ملوث اناثر کا حوالہ دیا جنہوں نے ماضی میں پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر بھی حملہ کیا اور وزیراعظم ہاؤس کا محاصرہ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اب یہ اناثر ملک اور اپنی مسلح فاج کو بدنام کرنے کے لیے نئے حد کنڈے استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ملک کے بے گناہ عوام اور مسلح فاج کے خلاف ایسے اقدامات ہرگز برداشت نہیں کریں گے انہوں نے قومی مفات کے تحفظ کے لیے قومی اتحاد پر سور دیا وزیراعظم خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور نے کل پشاور میں صوبہ ایپکس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے اطلاعات کی متبارے میں وزیراعظم کے مشیر بیریسٹر محمد علی صیف نے کہا کہ اجلاس میں صوبے میں دہشتگردی کے تمام واقعات پر تبادلہ خیال ہوگا اور امن و امان کیلئے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا وزیر نشکاری عبدالعلم خان نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے خسارے میں چلنے والے اداروں کی نشکاری کی جا رہی ہے اسلامباد میں فرانس کے سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ادارے منافع کمانے اور بہتر کارکردگی دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں عبدالعلم خان نے کراچی تا سکھر موٹروے کو مکمل کرنے کے لیے حکومت کے عظم کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ خطے میں علاقائی تجارت کو فروغ دینے کے لیے شہرہوں کو چین اور وسط ایشیا تک توسی دی جائے گی فرانسیسی سفیر نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے اور کاروباری سرگرمیوں میں اپنے ملک کی دلچسپی کا اظہار کیا انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کے لیے مختلف تجاویز پر بھی بات چیت کی وزیر نشکاری عبدالعلم خان نے چینی کمپنیوں کو پاکستان میں کاروبار دوست پالیسیوں سے استفادہ کرنے کی دعوت دی وہ آج اسلامباد میں چینی سفیر جانگ جانگ ڈونگ سے گفتگو کر رہے تھے مفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان چین سمیت 126 ملکوں کے تاجروں کے لیے ویزے کے آسان سہولت فراہم کر رہا ہے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان چینی سرمایہ کاروں کی جامع سیکیورٹی یقینی بنائے گا ملاقات کے دوران مساوی سنت کی تحت سنتوں کے قیام کے لیے سات شعبوں کی نشاندہی کی گئی ان شعبوں میں طبی سامان پلاسٹک ٹیکسٹائل چمڑا میٹ پروسسنگ پھل سبزیاں اور فضلہ شامل ہے چینی سفیر جانگ جانگ نے یقین دلایا کہ ان کا ملک پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعبون کرے گا سنتوں اور پیداوار کے وزیر آنہ تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت بجلی سارفین کو ریلیف کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفصو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ میں سے پچاس ارب روپے کی رقم ان سارفین کو ریلیف دینے کے لیے مختص کی گئی ہے جو مہانہ دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسی طرح دس روپے فی یونٹ کا ریلیف سنتوں کو بھی دیا جا رہا ہے آئی پی پی اس کے بارے میں جاری بحث کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کو قدرتی گیس اور توانائی کے دیگر مہنگے ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے بجائے کوئلے پر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ لاغت کو کم کیا جا سکے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پنجاب کی وزیر اعلی مریم نواز شریف نے صوبے کی ترقیاتی اعداب کے حصول کے لیے سرکاری اور نجی شراکتداری کے اہم کردار پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات آج لاہور میں جی سیون گروپ کے چیئرمن مقبول حسین آوان کے ساتھ ملاقات میں کہی ملاقات کے دوران شہری ترقی سستے رہائشی منصوبوں اور بنیادی دھانچے کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پنجاب کی سینئر وزیر مریم اور انگزیب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے اطراف نے ان کی منفی سیاست کو بے نقاب کر دیا انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری جماعت اور پریشر گروپ میں واضح فرق ہے سینئر وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی ریاستی اداروں پر حملے کرنے کی عادی ہے انہوں نے یاد دلایا کہ کب لازین اسلام آباد میں دھرنے کے دوران یہ جماعت پی ٹی وی پر بھی حملہ کر چکی ہے مریم اور انگزیب نے مزید کہا کہ ملک سے باہر بیٹھے پی ٹی آئی کے کارکنان بیرونی اناثر کے تعاون سے ڈیجیٹل دہشتگردی میں ملوث ہیں بنجاب حکومت اور ڈیفنس ہاؤسنگ اپتھارٹی اسلام آباد راولپنڈی کی تاریخی تخت پڑی جنگل کی بحالی کیلئے ہفتے سے مشترکہ طور پر ایک مہم شروع کر رہے ہیں معاشرے کے تمام طوقات کو مہم بھرپور حصہ لینے کی دعوت دی گئی ہے دعوتی بہرہ برادری کے روحانی پیشوہ سیدنا مفصل سیفدین نے آج کراچی میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسور سے ملاقات کی انہوں نے گورنر اقتام کے تحت آئی ٹی کو سسکر کرنے والے طلبہ کے لیے ایک سو لیپ ٹاپس اتیا کرنے کا اعلان کیا سیدنا مفصل سیفدین نے گورنر کے فلاح و بیبود کے اقتامات کو سراحتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی خدمت اصل عبادت ہے گورنر نے پاکستان کا دورہ کرنے پر سیدنا مفصل سیفدین کا شکریہ ادا کیا ایف سی بلوچستان نورت دیگر متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر بلوچستان میں سمگلنگ کے خلاف کامیابی سے کاروائیاں کر رہی ہے رماما کے دوران ڈیڑا مراد جمالی بارکان پشین نوشکی یوب اور مستونگ سمیت مختلف علاقوں میں 63 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کے سامان کی سمگلنگ کی کوششیں ناکام بنا دی گئیں زبط کی گئی اشیاء میں ایرانی تیل ٹائر سگرٹ چینی اور یوریا خات شامل ہے پاک پوج اور فرنٹیئر کور نورت خیبر پختنخواہ میں قومی ورسے کی تحفظ کے لیے اقتامات کر رہی ہے اس سلسلے میں زلہ خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں واقع قدیم ریلوے سٹیشن کی تزین و آرائش مکمل کر لی گئی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائن دے فلک نیاز سے اس سلسلے میں زلہ خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں واقع قدیم ریلوے سٹیشن کی مغدوش حالت کے بعد بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے انیس سو پچیس میں قائم کیا گیا یہ ریلوے سٹیشن قیم پاکستان سے پہلے جنگی محاضوں کے لیے اہم کردار ادا کرتا رہا ہے پاک پوج اور فرنٹیئر کور نورت کی جانب سے نہ صرف ریلوے سٹیشن کو مکمل بحال کر دیا گیا ہے بلکہ اس ریلوے سٹیشن کی تاریخ کو میوزم کی شکل میں محفوظ کر لیا گیا ہے ریلوے سٹیشن کے تحبوس کیلئے تضیین و آرائش مکمل ہونے پر انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور نورت نے ابتتاک کیا اس علاقے کے بقامی عوام نے پاک پوج اور فرنٹیئر کور نورت کی جانب سے اس قومی ورسی کی بحالی پر شکریہ ادا کیا ہے پاکستان نہ صرف ایشیا بلکہ دنیا کے پرکشش ممالک میں سے ایک ہے ہمارے نمائندے عبدالباسد خان ملک کے بارے میں دلچسپ حقائق پیش کر رہے ہیں پاکستان کا جگرافیائی محلو کو اسے علاقائی تجارت کا مرکز بناتا ہے جس میں آئندہ برسوں میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان مہرہ عرب میں کوادر بندرگاہ پر بنیادی دھانچے کی ترقی کے لیے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت مل کر کام کر رہا ہے بلوچستان دنیا کی سب سے بڑی گہرے سمندر کی قدرتی بندرگاہ ہے یہ بندرگاہ آبنائے ہرمز کے اہم سمندری راستے کے ذریعے مغربی چین اور ممکنہ طور پر وستی ایشیا کے خوشکی سے گھرے ممالک کے لیے کیٹوے ہوگی پاکستان کے بارے میں دوسری دلچسپ بات کراکرم ہائیوے کے بارے میں ہے جسے دنیا کا آٹھواں عجوبہ بھی کہا جاتا ہے جو اب تک کی بلندرین شہرہ ہے یہ راستہ پاکستان کے ایپٹ آباد سے مغربی چین کے صوبہ سنگ کیانگ کے کاشگر تک آٹھ سو میل تک پھیلا ہوا ہے سڑک کا سب سے بلندرین مقام خنجراب ہے جو چار ہزار آٹھ سو میٹر بلندی پر واقع ہے تیسری دلچسپ حقیقت پاکچین سرحد کے قریب درہ خنجراب پر دنیا کی بلندرین ایٹی ایم مشین ہے جسے بینک دولت پاکستان آپریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا انسانوں کا بنایا ہوا جنگل بھی پاکستان میں ہے جس کا نام چھانگا مانگا ہے چھانگا مانگا پودوں اور جنگلی حجات کی وسیع اقسام پر مشتمل ہے جن میں پریندوں کی پچاس سے زائد اقسام اور ہشرات کی ستائیس اقسام شامل ہیں اور آخر میں پاکستان میں کھوڑا کی کان جو سالانہ تین لاکھ پچیس ہزار ٹن نمک پیدا کرتی ہے اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی نمک کی کان ہے اس عظیم کان میں چالیس کلومیٹر سے زیادہ کی سرنگیں ہیں اور ایک مسجد ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے ناشت کی جا رہی ہیں اقوائم زہدہ میں پاکستان کی مستقل مندوق منیر اکرم نے عالمی برادری پر سور دیا ہے کہ وہ مارخور کی پورے ماہولیتی نظام میں اہمیت کے پیش نظر اس کے تحفظ کی اجتماعی کوششوں میں مدد دے وہ نیویورک میں یو این ای پی اور آئی ایو سین کے اشتراک سے اقوائم متحدہ میں تاجکستان کے مشن کے زیر احتمام ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مارخور پاکستان کے لئے خصوصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ملک کا قومی جانور ہے پاکستانی مندوق نے کہا کہ مارخور معیشت پایدار سیاہت اور معاشی ترقی کے لئے اہم مواقع فرہم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت اور عوام کے پیش کی تحفظ کے پروگراموں کی بدولت گزشتہ دس سالوں کے دوران پاکستان میں مارخوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو پین تیس سو پر سے بڑھ کر پانچ ہزار ہو گئی ہے پاک فوج نے غیر ملکی کوپیماؤں کو ہمالیا کی چھوٹیوں سے بحفظت بچا لیا ہے نیدرلینڈ، سنگپور اور ایکواڈور کے کوپیماؤں کو بیماری کے باعث آرمی ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا کوپیماؤں نے انہیں بروقت ریسکیو کرنے اور جان بچانے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعوں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران آج زلہ کوپوڑا میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوان کو معاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا گیا ادھر بھارتی پولیس اور بدنام زمانہ تحقیقاتی اداروں نے بڑگام اور جمعوں کے علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران بارہ کشمیریوں کو آزادی پسند سرگرمیوں کی پیدا شمیگی رفتار کر لیا بھارتی جنتہ پارٹی کی زیر قیادت بھارتی حکومت نے دو مقامی پولیس کانسٹیبلوں سمیت چار مزید کشمیری ملازمین کو بے بنیاد الزامات کے تحت نوکریوں سے برطرف کر دیا یہ اختام مقبوضہ علاقے میں ہندتوہ نظریہ کی توصیح کے لیے کشمیری ملازمین کی جگہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے کارکونوں کو بھرتی کرنے کے وسیع ایجنڈے کا حصہ ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمہ نے ملازمین کی برطرفی کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کے تمام بنیادی حقوق سلب کر لیے ہیں جمہو کشمی ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے بھی ایک بیان میں بھارت کی طرف سے خوریت رانماؤں کو حراسہ کرنے کشمیری ملازمین کی برطرفی اور شہریوں کی املاک زبط کرنے کی شدید مضمت کی ہے آج محسور غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملوں میں مزید پچپن فلسطینی شہید ہو گئے جس کے گزشتہ برس سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 49145 ہو گئی ہے فلسطین کی وزارت سیحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قتل عام کے تین واقعات میں 110 فلسطینی زخمی ہو گئے فلسطین کی وزارت سیحت نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی ملبے تلے پھسے ہوئے ہیں کیونکہ امدادی کارکون ان کے تک نہیں پہنچ رہے عالمی فوجداری عدالت نے حکومتوں اور غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے دائر کی گئے 64 درخواستے قبول کر لی ہیں جن میں اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو اور وزیر اتفاق کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ درخواستے جمع کرانے والے اگلے ماہ کی چھے دارے کو اس مسئلے کے حوالے سے اپنا قانونی موقف بھی بھیج سکتے ہیں ہیومن رائیٹس ووچ نے گوی رفتار ملازدینوں کی احانت آمیز تصاویر اور ویڈیوز جاری کرنے پر اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام بڑھتے ہوئے جنگی جرائیم کے زمرے میں آتا ہے ایک بیان میں ہومن رائیٹس ووچ مشرق روستہ کی قائم اقام ڈاریکٹر بلکیز جارہ نے کہا کہ اسرائیلی حکام نے اپنے فوج کے ہاتھوں بچوں سمیت فلسطینوں کے ساتھ انسانیت سو سلوک کا نظر انداز کیا انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوجی حکام کو ان جرائیم کے احکامات جاری کرنے پر مجرم ٹھرائیا جانا چاہیے آج نیپال کے دارالکمت کھاٹ مرنوئے ایک تیارہ اڑان بھرتے وقت گر کر تباہ ہو گیا جس سے اس میں سوار تمام اٹھارہ مسافر ہلاک ہو گئے حادثے میں بچ جانے والا واحد شخص پائلٹ ہے جو اسپتال میں زیر علاج ہے سوریا ایلائنس کی آزمائشی پروائز کمپنی کے سطرم لازمین کو پخارہ کے سیاتی مقام ہمالیان کی طرف لے کر جا رہی تھی آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں آج دنبولہ میں خواتین کی ایشیا کپ کریش ٹرانویر میں سرلنکا نے تھائیلنڈ کے کو جیت کی حدف کے لیے چرانوے کے تاقوب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک تین چھاری دو اورز میں انیس رنز بنائے تھے اور اس کے کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھائیلنڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہو مقررہ بیس اورز میں سات فکٹوں کے نقصان پر تیرانوے رنز بنائے تھے آج جورنمنٹ کے ایک اور میچ میں بنگلہ دیش کی خواتین کی ٹیم نے ملائشیا کی خواتین ٹیم کو ایک سو چھو دہ رنز سے ہراتیا پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل دو قومی کوچز مسعود جان اور سنہ اللہ مروت کو افغان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی تربیت کیلئے اگلے ماہ جلال آباد پھیجے گی پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل کے چیرمن سید سلطان شاہ نے کہا کہ افغانستان بلائنڈ کرکٹ اسوسییشن نے پاکستان سے اپنے کھلائڑیوں کو تربیت فرہم کرنے کی درخواست کی تھی انہوں نے کہا کہ افغانستان بلائنڈ کرکٹ میں حصہ لینے والا گیاہرمہ ملک بن جائے گا اور پی بی سی سی افغانستان کو بلائنڈ کرکٹ آلمی کپ میں شکرہ شامل کرنے کی بھی کوشش کرے گا بلائنڈ کرکٹ بورڈ نے اس اقترام میں مکمل تعاون کا یقین بھی دلائیا اور خطے میں کرکٹ کے فروغ کے عظم کا عادہ کیا بین اصبائی رابطے کے حوالے سے وزیعظم کے مشیر رانہ صلی اللہ خان نے آمن و ترقی اور آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کی تعمیر کیلئے کھیلوں پر توجہ مرکوز کرنے کی عالم اقترام پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بعد آج پیریس میں یونیسکو ہیڈکوارٹرز میں پیریس اولمپکس دوہزار چوبیس کی افستائی تقریب میں شرکت کے دوران کہیں انہوں نے چینج دی گیم کی عنوان سے وزارتی فورم میں پاکستان کی نمائند کی کی مشیر نے ایک مباحثے میں بھی حصہ لیا انہوں نے پیریس اولمپک گیم سے قبل اس آلہ سطح کے فورم کے انعقاد کو سرہا رانہ اصناولا نے کہا کہ اولمپکس جیسے کھیلوں کے بڑے مقابلے پوری دنیا کو کھیلوں کے صحت افزا مقابلوں کی طرف راغب کرنے میں ایک مشترکہ طاقت کا کردار ادا کرتے ہیں پیریس اولمپکس دوہزار چوبیس کے آغاز میں دو روز باقی رہ گئے ہیں فرانس میں پاکستان کے سفیر آسم افتخار احمد نے اولمپک ویلج کا دورہ کیا اولمپکس ویلج میں پاکستانی تیراکوں جہاں آرار نبی اور احمد دورانی سے گفتو کرتے ہوئے آسم افتخار نے کہا کہ پوری قوم کو ان پر فخر ہے اور وہ سخت محنت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پوری قوم اولمپکس مقابلوں میں اپنے کھلاریوں کی کامیابیوں کے لیے دعا کو ہے پاکستانی کھلاری وسیم کھتری شمالی امریکہ کے سکربل چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں وسیم کھتری پورے ٹورنمنٹ میں شاندار فارم بے رہے ایک پریس ریلیس کے مطابق وہ چیمپنشپ کے پہلے دو روز پہلی پوزیشن پر رہے تاہم تیسرے روز وہ تیسری پوزیشن پر آئے چوتھرے روز وسیم کھتری نے لگتار چھے فتوحات کے ساتھ فائنل کیلی کوالیفائی کر لیا 28 گیمز مجتمل پانچ روزہ چیمپنشپ میں سابق عالمی چیمپئن، عالمی یوتھ چیمپئن، نارت امریکن چیمپئن، برطانوی چیمپئن اور کینڈیزن چیمپئن سمیت پیترین کھریبل کھلاری حصہ لے رہے ہیں اولیمپکس میں ٹینس سنگلز میں دو مرتبہ سونے کے تمغے جیتنے والے برطانوی کھلاری اینڈی مرے نے کہا ہے کہ پیریس کیمپس میں ٹینس کے مقابلے ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل آخری ایوٹ ہوگا اور اب کھیلوں کی خبروں کے بعد چلتے ہیں تجارتی خبروں میں تجارت کی ترقی کے ادارے کے دو رکنی وفت نے خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ کی مومن خصوصی عبدالکریم سے ملاقات کی ملاقات میں برامدات کے فروغ کے لیے مقامی تاجروں کی جذبات لینے پر اور ان کی خدمات پر غور کیا گیا سنتوں اور تجارت کے بارے میں معامن خصوصی نے تجارت اور برامدات کے مقاصد کے لیے صوبوں کے مختلف مصنوعات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا اس حوالے سے ٹی ڈی اے پی اہم کردار ادا کر سکتا ہے انہوں نے صوبے کے مختلف تجارتی شعبوں کے غیر ملکی منڈیوں سے روابط میں ادارے کے کردار کا خیر مقدم بھی کیا گزشتہ مالی سال کے دوران سمنٹ کی برامدات میں چالیس آشارہ تین چھ فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اس عرصے کے دوران ملکی سمنٹ کی برامدات چھ بیس کروڑ پینسٹھ لاکھ سولہ ہزار ڈالر ریکارڈ کی گئیں جبکہ مالی سال دو ہزار بائیس دیس میں یہ برامدات اٹھارہ کروڑ اٹھانوے لاکھ چھتر ہزار ڈالرز رہی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈکس چار سو نو پوائنٹ کے اضافہ کے بعد مارکٹ کے اختتام پر ایسی ہزار تین سو ستانوے پوائنٹس پر بن ہوا مجموعی تجارتی حجم تین سو چھاسی ملین سے زائد ایسیز ریکارڈ کیا گیا نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید دو سو اٹھتر روپے تیس پیسے اور قیمت فروق دو سو اٹھتر روپے اسی پیسے قیمت خرید پاؤنڈ سٹرلنگ تین سو اٹھاون روپے چالیس پیسے اور تین سو انسٹھ روپے پانچ پیسے یورو تین سو دو روپے بارہ پیسے اور تین سو دو روپے چھاسٹھ پیسے سعودی ریال چوہتر روپے سترہ پیسے اور چوہتر روپے تیس پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ روپے رہی یہ تو تین تجارتی خبریں اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں ممتاز اردو مصنف اور سرکاری افسر قدرت اللہ شہاب کی ارتیسویں برسی آج منائی گئی اس حالے سے ریڈیو پاکستان کے انمائندے سجاد پرویس کی ریپورٹ چوبیس جلائی سن انیس سو چھیاسی کو پاکستان کے نامور سیویل سرونٹ اور اردو عدیب قدرت اللہ شہاب اسلام آباد میں وفات پا گئے اور وہیں آسودہ خاک ہوئے قدرت اللہ شہاب چھبیس فروری سن انیس سو سترہ کو گلگت میں پیدا ہوئے تھے سن انیس سو اکتالیس میں گورنمنٹ کالیج لاہور سے انگریزی عدبیات میں ایم اے کرنے کے بعد وہ انڈین سیویل سرویس میں شامل ہوئے ابتدا میں انہوں نے بہار، ریسہ اور بنگال میں خدمات انجام دی قیام پاکستان کے بعد وہ متعدد اہم انتظامی عوضوں پر فائز رہے جن میں حکومت ازاد کشمیر کے سیکٹری جنرل، وفاقی سیکٹری وزارت اطلاعات، ڈپٹی کمیشنر جنگ، ڈائریکٹر انڈسٹریز حکومت پنجاب اور گورنر جنرل غلام محمد، اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے پرائیویٹ سیکٹری ہولینڈ میں پاکستان کے سفیر اور سیکٹری تعلیم کے مناسب شامل تھے یایہ خان کے دور حکومت میں وہ اپنے عہدے سے مصطفی ہو کر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے اس زمانے میں انہوں نے مقموضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شر انگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا یہ تھی فن کی دنیا سے خبر اور آئی اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں سائنسدانوں نے سمندر کی طرف پر دھاتی مادنیات دریافت کی ہیں جو ڈارک آکسیجن پیدا کرتی ہے حالیہ نئی تحقیق ممکنہ طور پر ماضی کے ان مفروضوں کو ختم کر دیتی ہے جس میں سائنسدانوں کو کہنا ہے کہ ہمارے سیارے کی آکسیجن صرف فوٹو سنتیٹک جانداروں سے پیدا ہوتی ہے سمندر کی سطح سے تیرہ ہزار فٹ کی گرائی میں ہونے والی اس دریافت سے پتا چلتا ہے کہ زمین کے سمندری تحوں کی مکمل تاریخی میں بھی آکسیجن پیدا کی جا سکتی ہے نئی نتائج ممکنہ طور پر زمین پر ایروبک زندگی کی ابتداء کے بارے میں ہماری موجودہ نظریات کو چیلنج کرتے ہیں امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے کہا ہے کہ مریخ کے مصنوعی مشن میں حصہ لینے کے لیے تیسری بار ریزاکار ٹیم کا انتخاب کر لیا گیا ہے یونیورسٹی آف ڈیلرکریا اور ایراغون نیشنل لیبورٹری کے مہککین نے ایک کیمیکل ری ایکشن دریافت کیا ہے جو سخت پلاسٹک میٹیریل سٹائر فوم کو ایک کیمتی کنڈکٹنگ پولر ایم میں تبدیل کر سکتا ہے سائنس کی اخروں کے بعد آئی ایپ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں مہر موسمیات محمد جنیت سے اس وقت موسمی سیاری سے لیگے تصویر کے مطابق جنوبی پنجاب جنوب مشرقی سندھ شمال مشرقی بلچستان زیری خیبر پرختنخواہ اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی عبرالود ہے گزرشتہ چوبیس گنٹوں کے دوران ملکی بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہا تاہم مشرقی اور وستی پنجاب کشمیر بلائی خیبر پرختنخواہ اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیزوں اور گرہ چمہ کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش پنجاب میں باہاول نگر کے مقام پر چالیس میلی میٹر جبکہ شیخ پورا سولہ وکارا دس نورپورتل پانچ فیصلہ باد چار گلگت بلتستان میں گلگت میں دو میلی میٹر خیبر پختنخواہ دروش کے مقام پر ایک کشمیر میں راولا کوٹ کے مقام پر ایک میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گی اہندہ چوبیس گھنٹوں کی دوران ملک بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان ہے تام خیبر پختنخواہ بلائی اور وستی پنجاب کشمیر اور شمار مشلی کی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواں اور جکٹ چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی دالبندین میں سنتالیس ڈگری سنٹیگریٹ جبکہ نکونڈی چھالیس اور جکب آباد میں پنچتالیس ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ ملک کی دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل اسلام آباد میں چھتیس ڈگری سنٹیگریٹ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وفاقی قابلہ نے ایک سو چھبیس ملکوں کے لئے کاروباری اور سیاحتی ویزوں کے لئے مفترخواست دینے کے آن لائن نظام کے نفاظ کی منصوری دی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کل ادم تحریکی طالبان پاکستان کی جانب سے افغان سرزمین کے ذریعے دہشتگردوں کے حملوں کے پیش نظر اپنے شہریوں کے تحفظ کے لئے پوری طرح تیار ہے شہباز شریف نے آج سلامباد میں کابینہ کی اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کی مسلح فاج کے خلاف پی ٹی آئی کی پروپیگنڈا مہم ہر گلز پرداشت نہیں کرے گی قبرنامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے سلیم اللہ سپروائزر شعبہ اردو ہناز شاہد مدیر ہوم ڈسک وسیم احمد رانجہ مدیر فورن ڈسک فریحہ حسن نیوز پروڈیوسر عبدالباسد خان مدیریالہ رانہ غلام مصطفیٰ اور نگرانیالہ امان اللہ شپرا پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں تجزیوں کیلئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامہ کی براہ راست ویڈیو سیم بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق و رحمان کو اجازت دیجئے اللہ نکھے پان